اسلام علیکم آج چار بڑی خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان میں دو نظام چلتے ہیں ایک وہ کہ جب آپ لادلے بن جائیں اس نظام کے سامنے سر جھکا دیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں معاف ہیں اور اگر آپ اس نظام فرسودہ نظام سے آزادی کی خواہش کریں گے تو آپ پہ ہر ظلم جبر اور افائیارے ہوں گی دو مثالیں میں نے کیوں دینا چاہ رہا ہوں ایک یہ کہ کل مریم اور انگزیب جو مسلم لیگ نون کی وزیر اطلاعات بھی رہی ہیں ان کے خلاف ایک کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئی ہیں اور پولیس کو ہدایت کی ہے کہ ان کو نو دسمبر میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے یہ حکم آنے کے بعد بھی مریم اور انگزیب کو پورا پولیس پروٹوکول مل رہا ہے وہ جہاں جلسے یا کارنر میٹنگ کے لیے جاتی ہے پولیس کوارڈ میں جا رہی ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا اور اسی طرح ایک حکم ایک اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کے خلاف دیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک پہ چوبیس گھنٹے بدترین شیلنگ اور آپریشن ہوا تھا جس میں دونوں طرف سے لوگوں کے زخمی اور وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں عمران خان کو ایک منٹ نہیں دیا تھا جیسے ہی عدالت نے وارن گرفتاری جاری کیے زمان پارک پہ پولیس ہزاروں کی تعداد میں ریٹ کیا جبکہ مریم اور انگزیب کو سب گناہیں معاف ہیں کیونکہ آج کل وہ لاد لے ہیں اور عمران خان نے اس فرسودہ نظام سے آزادی کی بات کی دی تو اس کو یہ سارے بگتنا پڑھ رہا تھا دوسری خبر یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت جس نے مردہ قوم میں اور جبر کے ماحول میں ایک جذبہ دیا ہے مختلف جگہوں پہ کنونشن کر کے تو اب شیر افضل مروت کے خلاف بھی مختلف تانوں میں عجیب عجیب افائیار درج ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہمیشہ ظالم جو ہے آواز سے ڈرتا ہے حقیقت عوام کے سامنے لانے سے ڈرتا ہے اور اسی لئے آج کل شیر افضل مروت کے خلاف افائیاروں کی شروعات ہو گئی ہیں تیسری خبر یہ ہے کہ چودری سرور نے بڑی کوشش کی عمران خان سے رابطہ کرنے کی باقاعدہ درخواست دی ہے کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں لیکن عمران خان نے بالکل انکار کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ شروع کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادم اعتماد کے دوران غداری کی اور پنجاب حکومت کے پیٹ میں چھڑا گونپا اس کے باوجود کہ وہ پی ٹی آئی کا گورنر تھا لیکن اس کا کردار انتہائی گناہ ہونا تھا اور اب اس کو یہ پی ٹی آئی میں واپس آنے کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ سکارٹ لینڈ میں وہ اپنے بیٹے کی سیاست بچانا چاہتا ہے جو اب تک اور سیز کے ووٹوں سے منتخب ہوتا تھا اور اب اور سیز کے دل عمران خان کے ساتھ دڑکتے ہیں اور جس نے بھی عمران خان کو دھوکہ دیا اس کا انجام بہت برا ہوگا وہ آپ آنے والے الیکشن میں دیکھ لیں گے چوتی خبر یہ ہے کہ لیٹس سرویز اور سب کچھ کے نتائی جانے کے بعد کہ عمران خان کی پاپولیریٹی اتنی ظلم جبر فائیار دو سو کیسوں میں اندر کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی یہ کبھی کتاب لانچ کر رہے ہیں کبھی حاجر آتی ہے کبھی الکادر ٹرسٹ کیس کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں یک طرفہ پروپیگنڈے میڈیا پہ عمران خان کے نام کی پابندی ہے لیکن پھر بھی اس کے اور عوام کا رشتہ توڑنے میں حکومت ناکام ہے اور وہ سارے اب پریشان ہیں کہ کس طرح الیکشن سے بھاگا جائے تو اب پلیننگ ہو رہی ہے افوائے چھوڑی جا رہی ہیں اپنے لفافہ صحافیوں کے ذریعے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے ہونے بھی نہیں چاہیے اور پی ٹی آئی کے بغیر ایک قومی حکومت بن جائے جو پہلے معیشت کو ٹیک کرے قوم کو ٹیک کرے اس کے بعد ہم جمہوریت کو دیکھ لیں گے اس طرح کی کوئی بھی کوششیں ہیں اس کا عوام ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اس کوشش میں ان کے ساتھ عدلیہ بھی پوری طرح شامل ہوگی کیونکہ عدلیہ کا آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسا سے لوگوں کی کتنی امید دیتی مسلم لیگ نون تو کل کے کہتے تھی کہ ہمارے کیسز اس وقت ختم ہوں گے جب جسٹس قاضی فائزیسا صاحب آئیں گے اور قاضی فائزیسا صاحب نے ان کو اور طاقتور حلقوں کو مایوس نہیں کیا ان کی مرضی کے فیصلے آ رہے ہیں جس میں عمران خان اور اس کی جماعت کو جتنا دیوار سے لگایا جا سکتا ہے اور لادلوں کو جتنی سہولت دی جا سکتی ہے وہ سارے آپ روزانہ عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں تو یہ چار بڑی خبریں تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں پاکستان میں ایک فرسودہ نظام ہے جس نے عوام کو جکڑا ہوا ہے جو پانچ پرسنٹ اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور عوام کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے